ہیلو دوستو اسلام علیکم دوستو آج ہم چل رہے ہیں آپ کو ایک ایسی جدید مشینری دکھائیں گے جو کہ سہرائی علاقوں میں پہلی دفعہ مطارف کروایا گیا جی ہاں دوستو یہ مشین پہلے تو یورپ اور افریقہ جیسے ملکوں میں ہوتا تھا اب یہ پاکستان میں آگیا ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا ویڈیو کوئنٹ تک واش کریں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تو سٹار کرتے ہیں آج کی ویڈیو آج اب ہم ٹریکٹر پر جا رہے ہیں اس علاقے میں کیونکہ یہاں پر ریت کے ٹیلے ہیں سفر کافی مشکل ہوتا ہے میں آپ کو سب کچھ دیکھاؤں گا اس ویڈیو میں پہ تھوڑا سا ویٹ کریں چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف سے چل رہے ہیں آپ دیکھ رہی ہیں سب کچھ یہ اتنا خوبصورت علاقہ ہے بہت یہاں پر انویسٹرز کام کر رہے ہیں یہ کافی خوبصورت اس علاقے کے تو آپ خوبصورتی دیکھ سکتے ہیں کی کتنے بڑے ریت کے ٹیلے ہیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرح موسیقی پہنچنے والے ہیں وہ آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں یہ پیوٹ مشین ہے جو کے سینٹر پوائنٹ میں لگا جاتا ہے اور یہ ایک سو اٹھائیس اکڑ کو سہراب کرتا ہے یہ تقریباً پانچ مربع تین اکڑ کو یہ دنیا کی جدید ترین مشینریہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر فصل کاسٹ ہوگی اب یہ تیار ہو چکا ہے زمین بھی جب سیزن آئے گا گندم کا یہاں پر یہ فصل تیار ہوگا یہ دنیا کے سب سے جدید مشینریہ اور یہ کافی مہنگا ہے اور اس پر خرچہ بہت کم آتا ہے اگر آپ فصل کاسٹ کریں گے اس پر خرچہ کافی کم آگا آپ قریب سے بھی یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے ہر پائنٹ پر ایک ٹائر لگا ہوتا ہے جسے موٹر کے ذریعے چلا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ دوسرا وہ لگا ہوا ہے دو ہیں یہاں پر یہ دس مربع چھے اکڑ میں لگے ہوئے ہیں جو ان کی لمبائی بارہن سو فٹ ہے یہ دارش کی طرح کترے گراتا ہے اور زمین کو سہراب کرتا ہے اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے آنکھوں سے آپ کے سامنے ہے سب کو یہ دیکھیں ٹریکٹر ہم نے روک لیا ہے اب ہم آپ کو قریب سے دکھانے جا رہے ہیں دیکھیں دوستو یہ ہے وہ جگہ جو میں آپ کو دکھانا ہوں یہ ہمارے پاس پانی ہے یہاں کیونکہ یہاں سہرا ہے پانی کی قلعہ تو کیا اس لئے ہم نے کولر اور ایک ڈرم اپنے پاس رکھی یہ ہے وہ مشین چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں مدید اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حنی کے بان موسیقی